وصیت ایک رائٹنگ اٹسیلف ایک طرح کا معرفت نفس کا ایک تجربہ ہے ایک کسی لیول پر اور جب آپ وسیعت لکھ رہے ہیں تو پھر تو آپ کمال یعنی اس سے بڑیا بات آپ کیا لکھ سکتے ہیں مطلب ہاں رائٹنگ کا اس سے زیادہ سیکرٹ اور عظیم کہہ لیجئے کام کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی وسیعت لکھ ڈالے یعنی اس سے بڑی رائٹنگ تو ہوئی نہیں سکتی کسی بھی انسان کی آپ کے قلم سے جو سب سے بڑیا چیز لکھی جائے گی وہ آپ کی وسیعت ہے اس کے کامپوننٹس کیا ہو سکتے ہیں اس کا پہلا کامپوننٹ جو اس میں ہونا چاہیے یہ اعترافات سے شروع ہونا چاہیے اعتراف کہتے ہیں کہ آدمی اس بات کو تسلیم کرے کہ وہ حق ادا نہیں کر سکا ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے سب کے حقوق ادا کر دی تو اعتراف جو ہے اعتراف اور اعترافات کے ساتھ معافی کی درخواست ان تمام لوگوں سے معافی کی درخواست کہ آپ لوگ مجھے معاف کر دیجئے گا لاس ڈے بھی آپ کا ایسی طرح گزرنا چاہیے لاس ڈے جو ہے لاس ڈے کے اندر آپ کو توبہ کرنی ہے آپ کو معافی تلافی کرنی ہے بلکہ توبہ بعد میں کرنی ہے معافی تلافی پہلے کرنی ہے پہلے آپ نے لوگوں سے معافی تلافی کرنی ہے سب سے جا کے سب سے معافی تلافی کرنی ہے توبہ کرنی ہے اور استغفار کرنی ہے تین الگ کام استغفار الگ چیز ہے توبہ الگ چیز ہے ابھی ہم اس کی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا لیکن اسی طرح جب آپ آپ کا جو وسیعت ہے اس میں آپ آپ کے اندر ایک احساس ہے کہ میں اپنی زندگی کو اس طرح نہیں گزار سکا جیسا گزارنے کا حق تھا میں اپنے معاملات اس طرح نہیں رکھ سکا جیسا مجھے رکھنے چاہیئے تھے اس کو اعتراف کرے یعنی اس کو ایکسپٹ کرے اور پھر لوگوں سے مافی کا خواستگار ہو مافی وہ لوگوں سے کہے کہ بھئی آپ لوگ مجھے ماف کر دیں تو میری درخواست ہے آپ مجھے کیونکہ یہ جو وہ جو دن ہوگا جو جسے ہم یوم الدین کہتے ہیں اس دن کوئی کسی کا جو ہے وہ یعنی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا یوم یفر المرء من اخی و امیہ و و بیہ و صاحبتی و بنی تو یہ جو ہے نا آپ یعنی کوئی شوہر بیوی بیوی شوہر کے کام نہیں آئے گی ماں بیٹے کے کام نہیں آئے گی بیٹا ماں کے کام نہیں آئے گا بھائی بہن کے کام نہیں آئے گا دوست کسی کے کوئی کسی کے دنیا میں کسی کو کسی سے محبت کا جتنا بڑا بھی دعویٰ ہو اس دن ہر انسان بلکل صرف اور صرف اپنی فکر ہوگی آپ امیجن کریں کہ وہ دن کیسا ہوگا جس دن ماں کو بیٹے کی اور بیٹے کو ماں کی فکر نہیں ہوگی بلکل بھی نہیں ہوگی بلکل بھی نہیں ہوگی آپ سوچیں وہ کیسا دن ہوگا تو اسی دنیا میں ہم مافی لوگوں سے لے لیں مانگ لیں دوسرا پوائنٹ اس میں جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ ہمارے جو فائنانشیلز ہیں فائنانسز ہیں ہمارے مالی معاملات ہیں واجبات ہیں جو بھی کسی قسم کے اور وہ مالی واجبات بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی کسی نے کوئی کام کہا وہا تھا آپ نے کسی سے وعدہ کر رکھا تھا میں آپ کے لئے یہ کیا کروں گا میں آپ کو ٹائم دوں گا میں آپ سے وزٹ کروں گا میں آپ کے گھر آوں گا میں آپ کے ساتھ یہ کروں گا میں آپ کو لے کے چلوں گا میں آپ کو فلا کام کر دوں گا آپ کا تو واجبات یہ سب واجبات ہیں مالی واجبات بھی ہو سکتے ہیں اور اورل کمیٹمنٹس بھی ہو سکتی ہیں دوسری فارم میں نون فائنانشیل کمیٹمنٹس اور لائیبلیٹیز یا ابلیگیشنز ہو سکتی ہیں آپ نے کسی سے کہا کہ میں تمہیں یہ پڑھاؤں گا آپ نے کسی سے کہا میں تمہیں یہ دوں گا آپ نے کہا میں تمہارے ساتھ چلوں گا میں تمہارے گھر وزٹ کروں گا اس طرح کی بہت سی باتیں ہم نے کی ہوتی ہیں تو ان کو ریکال کر کے جو جو آپ کلیئر کر سکتے ہیں کہ بھئی میں یہ نہیں کر سکا اور جو مالی معاملات ہیں ان کو کلیئر کریں اس میں بتائیں کہ بھئی یہ اس کا دینا ہے یہ اس کا دینا ہے دینے والے معاملات کم از کم کلیئر کریں ایون اگر لینا بھی ہے تو بھی اس کو کلیر لی لکھ لیں تاکہ آپ کی اولاد یا آپ کے لوائقین بعد میں آپ کو اس میں الہیں نہیں کسی چیز میں کلیر ہو بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو دوسری بات یعنی تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے ضروری ہدایات اور نصیحتیں یہ جو ضروری ہدایات اور نصیحتیں ہیں یہ تدفین سے متعلق بھی ہدایات ہو سکتی ہیں جو آپ لوگ بتا رہے تھے اور یہ چھوٹی چھوٹی اور ہدایات ہو سکتی ہیں کہ بھئی میں نے مطلب اپنے ملازموں سے متعلق اپنی چیزوں سے متعلق کوئی بھی آپ ضروری مال تو اب آپ کا نہیں ہے مال تو یہ اب آپ کا چلا گیا لیکن آپ بہرحال وہ والی ہدایات کے مال میں یہ شرعی طور پر اس کو آپ انکوائر کر سکتے ہیں کہ کتنا پرسنٹ ہو غالباً شاید ٹین پرسنٹ آپ اپنے مال کے اوپر آپ کو حق ہے کہ آپ اس کے اوپر ون تھرڈ تک ہے اپنی زندگی میں آپ اتنا جو ہے وہ اپنے مال میں سے ڈیڈیڈیٹ کر سکتے ہیں تو آپ یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ ون تھرڈ کرتے ہیں ٹین پرسنٹ کرتے ہیں کتنا کرتے ہیں تو یہ ضروری ہدایات بھی ہیں اور یہاں پر تو ضروری ہدایات پلس نصیحتیں نصیحتیں کیا ہیں ورڈز آف وزڈم آپ کی اپنی پوری لائف میں آپ کو جو آپ نے اگر یہ کہا جائے کہ ایک آدمی جو پوری زندگی گزار کے جا رہا ہے اس سے دو جملوں میں پوچھا جائے کہ یار زندگی کی حقیقت کیا ہے یعنی زندگی گزارنے کے دو تین اصول بتاؤ اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو اپنے شوہر کو اپنے چھوٹے بہن بائی کو اپنے فیملی کو اپنے دوستوں کو کیا وزڈم یا لیسن آپ دینا جائیں گے کوئی لیسن آپ دینا چاہیں گے تو وہ لیسن کیا ہے وہ پوائنٹس کی صورت میں ہو سکتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کی صورت میں ہو سکتا ہے میرا مشورہ ہے کہ تم کبھی یہ نہیں کرنا میرا مشورہ ہے کہ تم کبھی اس پہ نہیں وہ کرنا یا اس کو ضرور خاص خیال رکھنا یا یہ ضرور کرنا میں نے اپنے زندگی میں یہ دیکھا کہ فلاں چیز کو کرنے سے انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا کامیاب ہوتا آپ نے اس طرح کی کچھ نصیحتیں کر دی ورڈز آف وزڈم جسے ہم کہیں تو پہلی چیز تھی جس کو ہم نے مافی تلافی اور اعتراف وہ والی چیز کہی دوسری چیز ہے جو ہم اپنے فائنینشیلز اور اپنے جو واجبات ہیں کسی بھی طرح آگے چاہے وہ فائنینشیل ہیں اور دوسرے قسم کے بھی کمیٹمنٹس ان کے حوالے سے تیسری چیز ہے جو امپورٹن انسٹرکشنز اور جو ہماری ورڈز آف وزڈم وہ دونوں پہ مشتمل ہے یعنی یہ تیسرا کمپورٹن ہے جس میں ضروری ہدایات بھی ہو سکتی ہیں اور ورڈز آف وزڈم بھی ہو سکتے ہیں یہ سب میں نے ان کو بتایا چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ اب جو لوگ آپ کی فیملی کے اسپیشلی بچے ہیں ان کو آپ خوصلہ دیجئے تالیف قلب جیسے ہم کہتے ہیں بہرحال آپ کے جانے کا ایک صدمہ ہوگا یہ لوگ آپ سے محبت کرتے تھے ابھی ہم اس دنیا میں نہیں ہیں جہاں کوئی کسی کو نہیں یاد کرے گا ہم اس دنیا میں ہیں جہاں آپ کے چانے والے آپ سے محبت کریں گے ان کا غم ان کو آپ سے جدائی کا صدمہ اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے آپ کے کچھ حوصلے والے جملے ہونے چاہیے ان کو ایڈریس کر کے آئیڈیلی آپ ایک ایک انڈیویجول کو ایڈریس کر کے اگر کچھ لکھ دیں دو دو جملے تو یہ بہت اچھا ہوگا یہ بہت زبردست بات ہوگی کہ آپ اپنے بیلوڈ اپنی فیملی کے لوگوں کو ایک ایک جملہ آپ نے ہر ایک کو ہر ایک کو ایڈریس کر کے ایک دو جملے لکھ دیا اور اس میں آپ نے انہیں حوصلہ دیا یہاں پر بھی ورڈز آف وزڈم خود بخود آ رہے ہوں گے یہاں پر بھی آپ کی حکمت اور یہ سب آ رہی ہوگی لیکن اصل میں اس کا جو گول ہوگا وہ یہ کہ میں ان کو جس غم میں ہیں انٹینسٹی آف جو گریف ہے اس سے باہر نکالنے کے لیے آپ یہ ایسا ہے جیسے آپ خود ہی اپنی قبر سے باہر نکل کے تھپکی دے کے واپس جا رہے ہیں بلکہ ایک ایک نظم ہے یہ غالباً افتخار عارف کی نظم ہے خیر میں بھول رہا ہوں بالکل اسی مفہوم کی ہے یعنی میں آتا اور تمہیں تھپکی دیتا اور چلا جاتا پانچوں پوائنٹ جو ہے وہ دعاوں کی اپیل ہے آپ اپنے لوگوں سے دعاوں کی اپیل کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اگر آپ نے یہ سوچا وہ ہے کہ یہ لوگ میرے لیے یہ دعا کریں آپ وہ دعائیں لکھ سکتے ہیں کہ بھئی میرے لیے یہ دعا کرنا آپ اولاد کے لیے لکھ سکتے ہیں رب برحم ہما کما رب با یعنی صغیرہ یہ اولاد اپنے والدین آپ اولاد کو یہ دعا سکھائیے بھی اور اولاد کو یہ دعا ریکویسٹ بھی کیجئے کہ میرے لیے دعا کیا کرو یعنی رب برحم ہما کما رب با یعنی صغیرہ اے میرے رب اے ہمارے رب ہماری والدین پر اسی طرح رحم فرمائیے جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا تھا جب ہم چھوٹے تھے رب با یعنی صغیرہ رب با یعنی صغیرہ رب با یعنی صغیرہ رب با یعنی صغیرہ